دال بندین ہمارے بیورو چیف شبیر احمد مینگل کی مطابق گرمی کے ستائے ہوئے کیسکو کی بلا جواز لوٹ شیڈنگ نے آل پارٹیز سیول سوسائیٹی کو ایک ساتھ بیٹھک لگانے پر مجبور کر دیا آل پارٹیز علاقائی پینلز اور سیول سوسائیٹی کا مشتر کا ایک اجلاس منا کر کمیٹی تشکیل دے دی سخت لائح عمل تھے دال بندین میں بیجلی ٹائمنگ میں رد و بدل لوٹ شیڈنگ کے خلاف آل پارٹیز انجمن تاجران سیول سوسائیٹی اور صحاف برادری سا جھوڑ کر بیٹھ کے دال بندین پریس کلپ میں آل پارٹیز کے نمائن دو سیول سوسائیٹی انجمن تاجران نیگران کا بنا سابقہ حضرت دران سمیت مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد نے اجلاس میں شرکت کر کی کہ اس کو کی طرف سے دال بندین شہر کی بجلی دوران یہ کو جانبوچ کر کم کرنے اور بلا وجہ لوٹ شیڈنگ کے خلاف سخت لائح عمل تھی اس موقع پر جمعیت علماء اسلام نیشنل پارٹی بلو جسان نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی پاکستان مسلی قنون پاکستان تحرک انصاف بابا ایچاغی پینل الفتح پینل ہندو پنچائد درزی یونین انجمن تاجران تحرک نوجوانان سمیت دیگر نے شرکت کی اجلاس کی شرکانے کی اہد کیا کہ دال بندین میں بجلی بل سارفین ادایگی سے ادا کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود ٹائمنگ میں ردو بدل اور دورانیے میں کمی سمسے بالاتر ہے جس کی وجہ سے گھرلو سارفین کے ساتھ ساتھ تاجر برادری کو کافر مشکلات کا سامنا ہے لہٰذا حکام والا بجلی دورانیے کو بڑھا کر لوڈ شیڈنگ ختم کریں بس صورت دیگر آل پارٹیز علاقائی پینلز سیول سوسائٹی اور انجمن تاجران سخت سے سخت احتجار سے گلیز نہیں کریں گے ذریعہ اسنا آل پارٹیز کے رینڈم آؤں کا وفد کی صورت میں ایس ڈیو وابڈا فاروق بلوچ سے ان کے آفیس ملاقات اور بجلی ٹائمنگ کے مطالق انہیں مکمل تفصیل فرام کی کہ اطالبندین بجلی صبح آٹھ بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک بلاتات الفرام کی جائے جس کے مطالق باقائدہ آل پارٹیز کے رہنماؤں حافظ علی محمد بڑیچ محمیر آتف بلوچ زاکر بلوچ اور دیگر نے لیٹر لکھ کر ایس ڈیو وابڈا کو دیا جس پر ایس ڈیو وابڈا نے کہا کہ انشاءاللہ بجلی کا دورات گیاں بڑھانے کے لیے کیس کو قبالہ حکام سے رابطہ کر کے سوموار تک بجلی کا مسئلہ حل کر دیں گے آل پارٹیز کے رہنماؤں نے کہا کہ اگر سوموار تک بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو آپ پارٹیز اپنا آئندہ کا لائحہ عمل تے کریں گے